اولو گدرات یا نہ سن مکہ کرنا کہ نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بھی مشاہ لائیا کمال آیا جو ہجرت بار میں یادی بن کر خیال آیا کمال آیا ان کی دعاوں کی بدولتی عذابی رب سے بچے ہوئے ہیں حدیدہ درد مکردہ بیان ان کی دعاوں کی بدولتی عذابی رب سے بچے ہوئے ہیں غمِ امتی میں ان کے لب پر غمِ امتی میں ان کی لب پر جو سوال آیا کمال آیا ان الحمدللہ الحمدللہ وحدا اللہم سلِّب سلِّم علی سید الرسول وخاتم الانبیات اللہم سلِّع علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی محمد کما سلِّت علی إبراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی إبراہیم فِي الْعَلَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَغْ إِنَّكَ أَرَّتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي شَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُؤْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْنِي وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّمْ أَخْلِي رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا رَبِّ زِدَنِي فَقْمًا رَبِّ زِدَنِي حِلْمًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولِ أَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَئِكَ رَبِّيقًا نام محمد سے نام محمد سے خشبو وفا آتی ہے اور برسل محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بھی بیٹھیں کاش ہم بھی بیٹھیں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں یہ حقیقت گئے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے اور بندہ مکہ مدینہ تو دور ہو بھی دل مومن آدھا دور نہیں ہو شکدہ جے لفظ وزو نہ کرنا تے میں ناتا کہا اِنہ لا شعور نہیں ہو شکدہ جو ہوئے بغض نبی دا دل اندر تو جے عبادت سرور نہیں ہو شکدہ تاہر جیلی نبی دے من کرنے کدی چہرت نور نے ہو شکدہ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ جلل جلال حدی پاک ذات واسخہ سے بے شمار لا تعداد انگنت رود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتِ تجبہ مقدشہ متخرہ موزم وات خاصے محترم سمیعین موزد حاضرین و ناظرین پردہ اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والین میری معززات مکرمات متخرات پردہ نشی عزت مند روحانی اسلامی مو بہن و بیڈیو اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں اللہ پاک نے مصروفیت باوجود اپنے کارندر بیٹھن دی سعادت بخشیے میں دعا گوہا اللہ میری حاضری تست سبح بابدی تشریف آوری قبول فرمائے مرحبا اور جنہ ساتھیہ نے اجدیس پروگرام دا انعقاد احتمام انتظام فرمائے کاری زیار الرحمن صاحب اور اسے طرح ہی شیف الرحمن صاحب اور دیگر جماعت رفقہ معاونین اور منتادیمین اللہ سبنا دی محنت کوشش کعوش قیار محبت شنیکینوں اپنے رحمت نال قبول فرمائے دنیا آخر دن رعزت اور کامیابی دعا باعث بنائے کہہ دو آمین معدس امین حضرات میں انشاء اللہ الرحمن و باللہ التوفیق کی کوشش کریں گا بات مختصر کریں اور تو ہڑا قیمتی ٹائم میں ضائع نہ کریں دعا بھی کرنا کہ میری زبانوی چوپ ایسا جملہ نہ نکل جائے جستہ مینو یا تسانو پیدا نہ ہو بھی میری حاضری دکھ مقصد ہے تو ہڑی تشریف آگری دکھ مقصد ہے بڑے ہی اختصار دیں قرآن و سندہ دی روشنی دی اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو وہ ہے جستجو مصطفی جستجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان اللہ شہواری رانکھ تھوڑا سبق سنانے اللہ سن سنا کہ میرے سنے تمام حباب نے پوری جندگی عمل کرنی توفیق عطا فرمائے حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کوشش آقا دی کاوش آقا دی اے میند دو جاند سردار علیہ السلام دی اے جستجو ہے اور آقا مدنی کریم دی یہی آرزو ہے کہ اللہ میرے امت دا کوئی بندہ جہنم در نہ جائے اللہ میں محمد دعا کرنا سبھی تیری جند دے مہمان بن جانے اے آقا دی کوشش ہے اے میرے آقا دی کاوش ہے اے نبی باگ دی میند ہے اے آقا سونے دی فکر ہے کہ اللہ سبھی میرے امت دی جہنم کو اب بچ کے اللہ تیری جند دے مہمان بن جانے اور میں نے یاد آیا صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ لوگو میں توہان و کمر تو پکڑ کے میں کھینچ کے جند دی طرف لے کے جانا جانا میں توہان اللہ کو جفا باپ آگے جنت دی طرف لے کے جانا جانا اگر وہ آدمی اپنی عبد عمالیاں اپنے جرائم اور اپنی کرتو تاں دے بلدوں تھے جہنم اندر گردے اے الگ باتے لیکن میں محمد جوارانی کردھا اور لوگوں میں بات کہا کرنا اللہ دی عزت دی قسمیں اونا پیار باپ اپنے بیڑے نال نہیں کردھا انہی شکت باپ اپنے بیڑے نال نہیں کردھا انہا تیان اور اتنی ثکر باپ اپنے بیڑے دی نہیں کردھا میں نے دیکھے ہیں اتنی فکر ما اپنی عزت مند غیرت مند تیدی نہیں فکر کردھی حضرات انہا خیال اور انہا اصاب غیرت مند بھائی اپنی بیڑے نی کردھا میں نے اللہ دی قسمیں اور ساری قیناہ دا فکر ایک پاسے میرے محمد عربی دا فکر ایک پاسے حضرات جنا فکر نبی نے امت دا کیتا ہے اور جنا پیار نبی نے امت دا کیتا ہے اور جنی وفا آکا نے میرے توڑنل کیتی ہے حضرات کائنات اندر اسی میں سال نہیں پیش کیتی جا سکتی قدم قدم تے امت واسطے دعاوا قدم قدم تے امت واسطے مگنا قدم قدم تے امت خیالیں قدم قدم تے امتی خیر خی مقصودیں صحیح مسلم ادرادی شفا کہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ما اللہ دلتین دعاوا مگیا بولو کنیا پھر بولو کنیا نبی دی وفا دا بھی درا زین اندر رکھنا اور اپنے دو نبری دا بھی زین اندر رکھنا کوئی بھی کیوں نہ ہوئے جو نبی رل وفا نہ کرے جو نبی رل پیار نہ کرے جو آقا دی محبت دا حیاء نہ کرے نبی پاک دے احترام دا اور آقا نبی کریم دے فکر دا سوچ دا اور آقا دی میند دا جرہ بندہ حیاء نہ کرے میں تو کہیں نہ ان دنیا تے جمندہ فیدہ ہی کوئی نہیں ایسی آدمی نے مر جانا جائے دے ایسی آدمی نے دنیا تے رہندہ کوئی حق نہیں پوچھ دا حضرات توجہ کی دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں امت واس کے تین دعاوا کی دیا اللہ پر تین مگیاں راب نے دو میریا قبول کی دیا نے اور اللہ نے تیسری میری دعا قبول نہیں کی تھی حضرات تین دعاوا تین نئی امت واسطے وہ امتیوں نبی دا کلمہ پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ راضی ہو جاؤ صحیح مسلم تھی حدیث دا ترجمہ کرا میرے علماء موجود نے خطبہ موجود نے علاقہ برد محسسین گرام موجود نے حقہ دا فرما نے میں اللہ کو پہلی ایک دعا کی تھی اللہ کس طرح پہلیا قومہ بیق مرتبہ صفحہ ہستیت مٹ گئیں گا اللہ جس طرح پہلی ایک قومہ اپنے گناوہ اپنے جرائم اور اپنے کرتوطہ دی وجہ دو صفحہ ہستیت مٹ گئیں گا اے اللہ میں محمد دعا کرنا یہ والا سلوک میری امت دینال نہ کرنا ماشاءاللہ مورن عبدالقادر عثمان صاحب تشریف لے آئے احلان صحر و رحبہ اللہ میرے علماء دے قدم قدم تے حفاظت فرمائے حضرات راتے آنہ تشریف رکھو توجہ درہا فرمایا دے میں بڑی بات مختصر جی کریں گا کیونکہ کچھ میری طبیعیت ابھی مسئلہ ہے لیکن ساتھیہ دی محبت اور پیاریں محادری لگوا چلے ہاں اور میری مختصر گفتگو تو بات انشاءاللہ خطیب پاکستان کاری احمد حسن صادر صاحب رحمداللہ تشریف لے آ چکے میں کاری صاحب تا خطاب ہوئے گا اوہ درہ انتیان نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کہہ در صل اللہ میں نبی پاک دی وفا ہوا تا تذکر کریں تُسی نبی نے وفا کریا دے ایک گونڈے چھڑ کے نبی دی ذات پاک دے پیار نہ دروت پڑے آ دے یہ کوئی نہ لمبا جلسہ نہیں کہ تُسی اڑے پریشان ہو گئے ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دین لوگوں میں اللہ تلاتین دعاوں کی تیا تین نئی امت وآشتے کی تیا حضرات پہلی دعا میرے آقا فرما دے پہنے اے اللہ میں محمد کریم دعا کرنا جس طرح پہلی امت آئے بیق مرتبہ ختم ہو گئی آئے اللہ پہلی امت آئے تباہ و برباد ہو گئی آئے اللہ پہلی امت آئے خاتم ہو گئی آئے اے اللہ میں محمد دعا کرنا میرے امت بیق مرتبہ تباہ نہ کرنا اللہ بیق مرتبہ ختم نہ کرنا اللہ میں دعا کرنا بھی امتنوں گھر کی آمنا نہ بارنا ماشاءاللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں میں اللہ کو لے دعا کی دی اللہ نے میری دعاوں نے قبول فرمائے اور میں بات کہہ دیا مبالغہ بھی نہیں تھی غصہ بھی نہ کریا دے حضرات جنیا ساڑیا کرتوطہ نے جو ساڑیا بدعمالیاں نے جو ساڑے جرائم نے جو امتی مسلمہ دیکھ گناہ نے اگر میں گناہ وآلہ فرش سامن رکھا دیکھ بڑی لمبی فرش بن جائے گی اور میں پچھنا چاننا کیڑا گناہیں اور جڑا مسلمان اندر نہیں پایا جاندہ اور کیڑا جوروں میں جڑا مسلمان نہیں پکر دے اور نبی دینا فرمانی کرنے والوں میں نقابات رابط اس صدی قسمیں اگر اسی بچے یا تو محمد کریم دی یا دعا وآلہ دی وجہ تو بچے اگر میری تیری بقا ہے نا اگر میں کہ تو دنیا کے خوش جنا خوش گوار جندگی گودار رہے ہیں اللہ دی قسمیں میرے محمد کریم دی دعا دا نفید آئے اللہ میرے تینے قدر کرنی توفیق دے دے اور توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دعائیں کی تھی اللہ بے محمد دعا کرنا میری امت انہوں کے حسالی جا شکارنا کرنا اللہ میری امت انہوں کو کھانا لنا مارنا اللہ کو کھینا کی تھی مر جانا میرے آقان میرا تو عڈا فگر اور لوگوں دھنا تھیانا سننا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اللہ نے میرے دعا بھی قبول فرمائیے اور میں اے بھی بات کہنا جانا کہ لوگوں جنی مہنگائیے اور جتنی مہنگائیے لوگوں ہارے کو جی جی قیمت دن بدن آسمان البازہ کر دی جاریے ایڑے کرما والے نے جس سیجا نوٹ سلی دنو دی قیمت کابو ہی نہیں آن دی حضرات میں بات مختصر دی کرا میں تفسر دعا دی نہیں لیکن میں محبوب پیغمبر دی دعا دی اہمیت بادے کرا امام الانبیاء دی دعا کہ اللہ کو کھانا ماری میں کہنا جانا جنی مہنگائیے اللہ دی قسمے اگر میرے محمد دی دعا نہ نہ ہندی تکہی پکھارا مرد کیوں دے اے نبی دی دعا دی برکت امیر بھی پیڑ پر کے سوندے ہیں غریب بھی پیڑ پر کے سوندے ہیں ہاں ہاں مزدور بھی پیڑ پر کے کھا رہا ہے اللہ نے نبی دی دعا دی لاج رکھیے اور سوڑے ہیں پھر راج کے مر جان تو علیہ دا گالے مالا پکھے نہیں مرند دیا کنہ فکر نبی امت دا اور کنہ خیال نبی امت دا حضرہ توجہ کی دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری دعا یہ فرمائے اللہ میں دعا کرنا ہے پھر امت دا خانہ جنگی تو بچانہ آپس دی اندھا لڑائی چھڑیا تو بچانہ ہے آگا دا فرمان میری اے دعا رب نے قبول نہیں کی تھی اے نی فکر اے نی لگن اے نا پیار اے نا اشاہ اے نی توجہ اے نیت دعا نبی دی امت دا اللہ دا قرآن بڑنے آئے اول قدرت یعنی سمات کرمان مالک کنات قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من ارکتكم عزید علیہم عنیتم حریص علیکن بالمؤمنین رعوف الرحیم امت دا غم امت دا فکر میں پیار نل گلک رائے اول قدرت یعنی سن میں کہا کرنا ہے کہ نبی کا لب پر نبی کا لب پر جو ذکر ہے بھی مثال آیا کمال آیا جو ہجرے تے بار میں یادی بن کر خیال آیا کمال آیا ان کی دعاوں کی بدولتی عذابی رب سے بچے ہوئے ہیں حدیدہ درد مکردہ بیان ان کی دعاوں کی بدولتی عذابی رب سے بچے ہوئے ہیں غم امتی میں ان کے لب پر غم امتی میں ان کی لب پر جو سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بھی مثال آیا کمال آیا محبہ دیگل کرا پیار دیگل کر دیں آئے اول قدرت یعنی سننا ہے عمر کی جررتی پیجان قربان کی آج کافر بھی ان سے لرزائے عمر کی جررتی پیجان قربان کی آج کافر بھی ان سے لرزائے عمر کے آنے سکھ پر پر جو سوال آیا کمال آیا اللہ میں دعا کرنا عمر جیسا شانوں بھی کوئی امام دے دیں بڑے مطمئن آمین کیوں نے کہیں دیں میں تو ہنو بھی دعا کریں گا انساءاللہ سفر اندر بھی دعا کریں گے یا اللہ یہ غریب بڑے تنگا آگئے ہیں میری اللہ غریب غربت چکی تھی پسکر میرے شاہا تو مالک الملک تو بادشمد بادشاہ اللہ تو شین شاہے اللہ انہ غریبہ دعا کریں گے کچھ چنگا جو کمرانے دے دے عامد کہہ دے ہو عمر کی جررتی پہ جاؤں قربان کی آج کافر بھی ان سے لرزائے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا ڈبی کالبی پر جو زکر خیبے میں سال آیا کمال آیا غرور غوروں کا تڑ ڈال آئے لگا کے ماتے پیتل اللہ نے توجہ کی دیئے بڑا پیارہ جمعہ تیان نہ سنائے غرور غوروں کا تڑ ڈال آئے لگا کے ماتے پیتل اللہ نے جو کالے رنگی کا غلام سہنا ہے بھی لال آیا کمال آیا جو کالے رنگی کا غلام سہنا ہے بھی لال آیا کمال آیا نبی تاہیر ہے سبی آلہ ہے رتبی سب کی بلند و بالا نبی تاہیر ہے سبی آلہ ہے رتبی سب کی عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا کمال آیا نبی دینات خان بن داؤ مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لبی پر جو دکھر ہے بھی میں شاہ لال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یادی بن کر خیال آیا کمال آیا حضرات توجہ کیلئی آقادی فکر نبی دی لگا آقادی جستو جو میرے آقادی کوشت کعوسی اللہ سبی جنتی مہمان بن ڈال ہے عوضرات آلہ سننا صحیح بخاری کتاب جنائد اندر روایت موجود حدیث رات آلہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے محفظ دے اندر آقادی مجلس پاک دے اندر ایک یہودی بچہ روزانہ آیا کر دائے ایک یہودیاں دا بچہ میرے آقا گلوڈی لی حادری دیا کر دائے میرے پاک پیغمبر بڑا پیار کریا کر دے آقا بڑی محبت کریا کر دینے اور لوگ درہ تیان نصبیت فرمانا بچہ میرے پاک پیغمبر کلوڈی لی حادیثاں سنیا کر دائے نبی پاک کل آقا دے خرامیوں سنیا کر دائے میں دعا کرنا اللہ سانو بھی آقا جیسے آلہ خلاق نتیف کروائے جیسے آلہ جیسے آلہ جیسے آلہ جیسے آلہ جیسے آلہ اور میں اپنی اکھا رل بھی دیکھے ہیں کہیاں کہ یہ مسجدہ باہر ایک چھوٹا جیسے بوڑا لگیا ہوں دیتے فلان دا داخلہ بندے دیتے فلان نہیں آئے گا کہ فلان جماعت اتھے نہیں آئے گی کہیوں نے بوڑا لاتھرڈے نے اور کس چکرہ جو پہ گئے ہیں مسلمانوں میرے محمد نے مسجد نوی دے دروازے یوڑیاں وہاں سے بھی بندلیں کی تھے کیسی ساڑھی سیرہ دیتے کیسا ساڑھا کردار ہے اللہ معاق فرمائے دی میری اوندے پچھے نہیں ہوندی میری اوندے پچھے بندہ پچھے تیری اندھی بھی کہتے کہ نہیں ہوندی قبول رب نے کرنی تیرے کو کہتا ساٹیفکیٹ کہ تُو قبول ہی یہ تیرے پچھے نہیں ہوندی کہ ہوندی کونی ہوئی اللہ معاق فرمائے اللہ میں نے تنہوں عالی حرفی نصیب فرما دے الگو سنو میں آقا دی سیرہ دی بات کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو یہودی بچہ آندہ میرے آقا بڑا پیار کر دے بڑی محبت کریا کر دے بچہ بیمار ہو گیا بچہ بیمار ہو گیا موت و حیادی کشم کشتی اندر وہاں نبیاء میں تیری آلہ صرفی تو سجھ کے جاؤں آئے وہاں میرے پاک پیغمبر تو ہڑے بڑے پن تو سجھ کے جاؤں آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا اپنے ساتھ سے انہوں نالے لے کے یہودی بچے دی بیمارہ پرسی کر نوازتے چلے گئے یہ ساتھی آکڑ نہیں مردی ساڑھا تے کبر نہیں جاندہ میں جاوہاں شریخ دے بھوئے تے چلے گئے میں کسے کے لگو لے کے کھانا اللہ دے شکریں میرے تے میں شریف آنا شریف ہونا میں بدماش ہونا یہ نے میرے سمجھیا کی یہ نے میرے جانیا کی میں بڑا پیڑا بندہ میں بڑا کتہ بندہ اے دیلی آرکتہ بیکھو شکا پائی پائی دے بھوئے تے چلے کے نہیں جاندہ اور نبی دے کلمہ پڑنے والوں کو اپنے سیرت گوھر کرنا شکا پائی پائی دی تیمار داری نہیں کردہ اور میں دیکھے گوانڈی گوانڈی دی خبر نہیں لیندہ اس گوانڈی اس لانٹی نو اپنے جناب پمسائے دی بی بی دا پتہ ہے بیٹی دا پتہ ہے حسانہ کرے آجے معاشرے دی ماباد کر رہے ہیں آج دے پڑوسی نو اپنے بی بی دا پتہ ہے بیٹی دا پتہ ہے اور پڑوسی بھی پوکھ دا بھی علم نہیں او دی غربت دا بھی خیال کوئی نہیں کیسا کردار جوانڈی دا بن گیا اور لوگوں سنو اور میرے پاک پیغمبر دے جا گئی یہودیوں بھی پوچھ لیں دے سا نا یہ دے پتہ پیغنو نہیں پوچھ دا پتہ ماں انہوں نہیں پوچھ دا اللہ پاک نبی جیسی اللہ غرفی رصیب فرما دے اور نبی محبتہ بانٹن واسطے آئے نبی پیار دا سب کے دین واسطے آئے اور توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھیا نا لیا کہ میرے پاک پیغمبر بیمار پرسی کرنوا دے جا رہے نے آگا کیوں نہ جان دے اللہ دا قرآن اترے آئے بالکے کانا دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لرات لهم ولو كنت فضل غليظ لقلب لن فضو من حولك فعفو عنهم واستغفر لهم واشافرهم في الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ لِلَى اللَّهِ دا قرآن میں ترجمہ میں کر دیا پیار نہ سننا محبت نہ سننا کہ اللہ دے حبیب دیم شال کوئی نہ آئے لوگو آمنا دے لال جیال لال کوئی نہ اللہ دے حبیب دیم مثال کوئی نہ آئے آمنا دے لال جیال لال کوئی نہ آئے او بھول جدو موی جو موطی رول دا او دیشان ویچ اللہ دا قرآن بول دا مدن جا صاحب کمال کوئی نہ آئے آمنا دے لال جیال لال کوئی نہ آئے سونے دے آساہی بے ایمان کوئی نہیں میرے آقا دے مٹھڑی زبان کوئی نہیں مدن جا ٹور چال ٹال کوئی نہ آئے آمنا دے لال جیال لال کوئی نہ آئے بڑی پیاری گل کران دعا بھی دے مدرہ تیان نہ سننا ہے گلاب بینی آب دے پسینے نال دا ہے کوئی سونے شہر نے جے مکہ دے مدینے نال دا ہے اللہ انہ سارے میرے بیرانوں پھینیانوں پھدرگانوں میری اماما پھنا بڑیانوں مکہ بھی لے جا مدینے بھی لے جا آمین تا کہہ دے ہو گلاب بینی آب دے پسینے نال دا ہے کوئی سونے شہر نے جے مکہ دے مدینے نال دا ہے معزن ہزارانے بلال کوئی نہ آئے آمنا دے لال جیال لال کوئی نہ آئے حضرات وجہ فرمانہ حبیبِ قبریہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی بچے دے کارت شریف لے گئے آقا دے صحابہ نال نے بیرے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب جا کے بیٹھ گئیں گے میری آقا فرمدنے اسلیم تسلم اسلیم تسلم بری آقا فرمدنے جوانا مسلمان بندہ اسلام قبول کرلا مسلمان بندہ حریص علیکم حریص علیکم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ قریب سب دے افادت فرمائے اللہ سب انہوں سے تبالی لمبی شندگی اتاق فرمائے آمین تو کہہ دے اللہ میرے تمام علماء دی تمام خطبہ دی تمام آئمہ دی اللہ تو قدم قدم دے افادت فرمائے یار علماء واستے آمین تو کہہ دے حضرات وجہ کی جئے امام العمبی علی کے صلات و السلام فرمدنے اسلیم تسلم او نوجوانا مسلمان بندہ اسلام قبول کرلے اللہ سلام تی دنال جلدہ مہمان بنائے گا اس نوجوانے ابنے ابو نو دیکھے باپ کو لی بیٹا ہوئے گویا کہ مشورہ کردہ پہ آئے دے باپ کہندہ او تے ابل کاؤسن او تے ابل کاؤسن اے میرے بیٹیا جو محمد کریم کہندے نے اومی کر لے پتر نبی دے گلمان لے نبی دے باعتن من لے اللہ اکبر کبھی رب باپ کہندہ ہوئے گا میرے بیٹیا اے میرے سونے چیرے کر جل کے آجان انہوں نے واپس نہیں موڑی دائے اے میرے پتر نبی دے گلمان کے کلمہ پڑ لے حضرات میرے کا کلمہ پڑھان دے پہنے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اشہد اللہ الاغ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا انہیں نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے حضرات آنا سننا کلمہ مکمل ہوئے آئے یہ میرے آقا دا شہابی بن گیا ہے یہ اللہ دا نظام میں سنے آئے دین دے ایمان دے ڈاپو پھر رہنے اللہ میں دعا کرنا سب نوہ زندگی شان والے دینا موت ایمان والے دیں کہو کیو آمین کہو اللہ زندہ رکھ کے شان نال موت دے وے ایمان نال حضرات ایمان والی موت بڑی بیٹی اللہ دے نمہ جے ایمان دے Grid توحید دے موت آئے اسلام دے موت آئے خاتمہ پر خیار ہو جائے خاتمہ پر توحید ہو جائے اسلام ہو جائے اتر موت آئے گی اللہ جنہ دا داخلہ نصیب فرمائے گا اللہ ایمان والی موت آتا فرمائے گا کب آمین کہتے ہیں حضرات یعنی زنہ انہیں کلمہ بڑیا نالی موت دا پیغام آگیا میں انہوں بھی پیغام دیکھ گیا تو انہوں بھی پیغام ملیا بڑا پیدہ انتظار نہ کریا گر اے بڑے ہون دا انتظار نہ کریا گر وہ اللہ دی مردیے کچھی کٹے اللہ دی مردیاں پکی کٹے اللہ دی مردی بچپنٹ بلالے میرے مالک دی مردی لڑکپنٹ بلالے اللہ دی مردی جوانے جو بلائے میرے اللہ دی مردی بڑا پیدہ بلائے میرے اللہ دی مردی اے تھوٹر نہ جانا دے گبروں آن دے تو کہنے میں گلنا ہوانگا میں یہ کرنا میں وہ کرنا مکان بنالا میں بزرس شروع کرنا میں یہ کرنا وہ کرنا یہ تر سارے پلان بھی چیرے جانگے ہاں ہتیان نہ جنہ ایتا ترنجہ نہ دے گبروں ہاں دے گل پین لباس فقیران دائے پھٹڑے تو لیران جسم دیاں بس رہے نشان سریران دائے ایتے رونا پویش حزادیان ہو ہاتے مندائی غالب زیران دائے ایت تدبیران دے چارے نہیں چل دے جتے تیر چلے تک دیران دا کک اڑ دینے لکھا پتیاں دے ہے پھیرہنیر سوے ریدار ایتے آن دی دس لیا سب لانو بن جان دیا کان بنے ریدار مالک جا سوندے کبرینے درواج دائی وسدے لیرے دائے جتے کاما نوا ساتر نائے کی چاہی محل اوچے ریدار حضرات و جو فرمانائے یہ ابھی بے کبریا جناب محمد رسول اللہ کہہ دو کہہ دیو مولانا ایوب سجا صاحب تشریف لے آئے محب العلماء مولانا المحبت کرنے والے پیار کرنے والے اللہ تعالی انہنا پیار فرمائے کہ وہ آنے اے آمین تک کہہ دیو اللہ جو لوگ تیرے بلیانا پیار کر دیو اللہ تو انہنا پیار کریا کر اللہ جو نے تیرے بندیانا پیار کر دیو تو انہنا پیار کریا کر اللہ تو انہت راضی ہو جا کہ وہ آمین کہہ دیو حضرات ایان زلہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایجی کر کے گورے گورے حطان دا کشکولہ بلند فرمایائے میرے پاک پیغمبر علی صلی اللہ فرمائے دینے الحمدللہ اللہ انقضہ بی من النار اللہ مطرہ شکر آدھا کرنا میری محنت دا نتیجہ میری محبت دا نتیجہ میرے فراخ دیلی دا نتیجہ اللہ میری کوشش تکاوش تے دعاوہ دا نتیجہ اللہ اسے بچے رو جہنم کنو بچا کے جنہ دا مہمان بنا دیتا ہے نبی دی کوشش رنگ لائیا ہے آقا دی خکر رنگ لائیا بچہ جہنم کنو بچ گیا ہے حریسن علیکم بالمؤمنین رعوک الرحیم دلائل النبوبہ للمہتی در بھی واقعہ موجود ہے سیر ترغیبت تریب اندر بھی موجود ہے است الغابہ فی معارفت اس صحابان در بھی موجود ہے الاصابہ فی تمہید اس صحابان در بھی واقعہ موجود ہے میرے آقا دی خان داندہ بندہ اے ادانائے رکانہ نامی آدمی رکانہ نامی بندہ نا اللہ اکبر کبیرہ نبی دہا ہے بھی رشتے دار ہے لیکن میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت کو بچن واسدے کہیں ایسا نہ ہوئے کہ میں بھی کلمہ نہ پڑ بیٹھا یہ میرے پاک پیغمبر کو مات اللہ نفرت کر دے یہ مکہ چھاڑ کے دی اسم نامی جنگل اندر چلا گیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب دلے باندے پچھدے پچھاندے آقا جنگل اندر تشریف لے گئے رکانہ نامی رکانہ نام دے یا دیکھے یا کہہ لگ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو میرا خریبی رشتے دار نہ ہندہ اگر تو میرا خون نہ ہندہ اے چھو پکراؤں اگر تو میرا خون نہ ہندہ اگر میرا تو عزید نہ ہندہ کہیں دے اے محمد میں تن معادلہ شہید کر دینا تھی لیکن ہوں میں شہیدیں نہیں کرانگا چونکہ تو میرا خاندان ہے تو میرے خاندان نہ تعلق رکھنا ہے حضرات توجہ کرنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمات رکانہ میں جنہ دا پیغام لے کے آیا ہے کامیابی دے دعوت لے کے آیا ہے میں تر جنہ دی بنانواس آیا ہے کلمہ پڑھ لے حضرات توجہ کریں رکانہ کیا لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھنا کہ اے پروگرام شروع کر کے تو مالدار بننا چاہنا ہے تو دولت جمع کرنا چاہنا ہے کہیں دا تو میرے نال کشتی کر میرے نال تو پلٹا کر کول کر میرے نال تو میں نے گرا میں نے دس بکریاں بطور انعام دے دیا گیا اے سنیا جاتے ہیں یا نا صحیح واقع ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما در رکانہ میں کشتیاں کرنواز تا نہیں آیا ہے میں لنگوٹے پانواز تا نہیں آیا ہے اگر تو کول کے مسلمان ہونے محمد کشتی کرنواز تا بھی تیار ہے اے تیار ہویا ہے میں کشتی کرنی تو میرے آقا دے قریب آیا ہے آقا نبوت والا آتھا جو قریب لگا ہے میں کمر پر میں زمین تے ڈگیا کہندہ دا سو بکریاں دوڑیاں پکیاں ہو گئی ہیں دوبارہ دوبارہ پر کشتی کرنگا دوبارہ میرے آقا دے قریب آیا پھر زمین تے گرے آئے کہندہ بیس بکریاں پکیاں ہو گئی ہیں بات مختصر حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ حد لگایا پھر زمین تے گرے آئے کہندہ تی بکریاں لے جاؤ اور میرے کلوں چلے جاؤ تی بکریاں لے لو اللہ دے پاک پیغمبر علی السلام فرما دینے ان عجریہ اللہ علی اللہ اور کاناں بکریاں جمع کرنوات نہیں آیا منبارہ جمع کرنوات نہیں آیا اللہ کلوں میں عجر لے نہ جانا میرا تے ایک کوئی مطالب ہے کل لا الہ اللہ اور کاناں لا الہ اللہ بڑھ دے کامیاب ہو جائیں گا ہری سن علیکم دل مؤمنین نہ رہو پر رہیم اور کنے عوصلے والے کنے اللہ ترپی دے مالک نے اہل دل نے درجمہ کی تکین دے اللہ اللہ میرے پیر داغوں سے لا اللہ اللہ میرے پیر داغوں سے لا گالیاں سنکے بھی مشکران دا رہا او دے اخلاکتوں جاوہ کربان میں غیریاں تھلے چدران بچھو دا رہا او قدی منگ دا دوا وا بہ کے یاران دی وچھو قدی روندا کلا جاگے گھاران دی وچھو قدی منگ دا دوا وا بہ کے یاران دی وچھو قدی روندا کلا جہاں کے غاران دے بھی یہ کتنا احساس امت داسی پیرنوں کتنا احساس امت داسی پیرنوں ساری عمروں تارا بنوں مناں دار یا اللہ اللہ میرے پیر داں غوصی لائے گالیا سنک بھی مشکران دار یا مالک کنا دکران بولیائے برما بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما آت بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْلُونَ وَإِنَّ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ مَمْلَا میں دعا کرنا مرحبا 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 بولا نافت اللہ تیگس صاحب کشریف لے آئے اللہ باہ خصیت و لنبے زندگی عطا فرمائے میں دعا کرنا اللہ سالو بھی نبی پاک نال سچی معبت نصیل فرمائے بھائیوں میں بار بار یہی گذارش کر رہے ہیں ایک نبی نے اینا پیار اینی محبت امتنا بندہ سوچ ہی نہیں سکتا ایک نبی محبتی مثال میں پیش کرتا صحیح جامع دی روایت ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن رآانی وآم نبی وطوبہ سبع مرآدن لمن لم یارانی وآم نبی اے وکھو محبت کنی نبی پاکن کنی نبی نے قدر کی تھی امتی میرے آقا فرمادن صحباب جنہ میں نے دیکھے آئے میری زیارت کیتی ہے پھر کلمہ پڑے آئے میں اینہ نے جنہ دی مبارک بات پیش کرنا میں اینہ نے جنہ دی زمانہ دے رہے اور سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ نے میں نے دیکھے آئے نہیں جنہ نے نبی پاکنوں اے مراد تو عدی جیسے عظیم لوگ نے اور جنہ نے آقا دیکھے آئے بھی نہیں زیارت بھی نہیں کیتی ملاقات بھی نہیں کیتی نبی دہ مکڑا نہیں دیکھے آئے میرے آقا دہ فرما نے بغیر دیکھوں تو ہی میرا کلمہ پڑے ہے بغیر دیکھوں تو ہی میرے دیکھ جان قربان کرن واسکتے تیارنے آقا دہ فرما نے میں سات مرتبہ سات مرتبہ مبارک بات پیش کرنا اللہ جنت آتا فرمائے گا یہ پیار نہیں دیورے کی محبت نہیں دیورے کی اور صحابہ نے ایک مبارک نبی نے تینوں سات مبارکہ دیتیا نے شرطیا کس ایمان سے آبا جیسا ہوئے محبت سے آبی جیسی ہوئے عدرات عقیدوں سے آبا جیسی ہوئے سوچ سے آبا جیسی ہوئے لگن سے آبا جیسی ہوئے میں دعا کرنا اللہ میرا تیرا پلاہ کر دے اللہ نبی پاکہ سچی محبت نصیب روا دے اللہ سچا پیار نصیب روا دے میں اپنے باتوں اتین سالہ ختم کرنا استغفر اللہ لی ورکم ولی سائر المسلمین آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین